اسلام علیکم سیسٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ڈزرڈال تی ہانچ کی اینڈ لائنز پر وزیرا لی پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر موصل ٹرافک پلان مرتب سید حماد عابد کا مال روڈ سے ٹرافک کا گاہی مہم کے افتتاح شہر کے پانچ موڈل روڈز کے انتخاب اگاہی شروع دو ہفتوں بعد زیرو ٹولرنس کا روائی کا اعلان سیٹیو لاہور سید حماد عابد نے کہا ہے کہ پانچ موڈل روڈز پر لین لائن ون وی ٹرافک کے خلاف ورزی کم عمر ڈرائیورز اور ہیلمٹ کی اگاہی مہم شروع کی جا رہی ہے ہیلمٹ چلان کے ڈر سے نہیں اپنے حفاظت کے لیے پہنے ابتدائی طور پر سنگل سیٹر پر سختی ہوگی بغیر ہلمٹ ڈبل سیٹر کے لیے بھی کار روائی کی جائے گی کم عمر ڈرائیورز کی حوصلہ شکنی سکول اور کالوجیز کے انتظامیاں کو بھی اپیل کی جائے گی اگاہی مہم کے بعد کم عمر ڈرائیور کی موٹر سائیکل گاڑی والدین کی طرف سے شروع ٹی بانڈز لینے کے بعد واپس کی جائے گی کمیشنل لاہور کی حدایت پر ٹرافک کی بہتری کے لیے سیٹیو لاہور کی سربراہی میں عالی سطحی کمیٹی بھی تشکیل شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے سبزہ زار بہریہ ٹاؤن اور گریٹر اقبال پارک میں تین نئے ٹیسٹنگ سینٹر بنانے کا اعلان محلیق حادثات کی تفتیش کے لیے ٹرافک پولیس میں انویسٹیگیشن سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے سیف سٹی کے اشتراک سے اثر نو ایچ اعلان نادہ ہندہ گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ایک ہمارا ہے کہ ہم لوگ جو ہیلمٹس ہیں اس کا استعمال یقینی بروائیں اور لوگوں کو کمپلائنٹ کریں کہ وہ ہیڈ انجریز ہماری ریڈیوز ہو سکیں نمبر ون دوسرا ہمارا فوکس یہ ہے جو وان وے کی وائلیشنز لوگ کرتے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے نمبر ثری ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو انڈریز ڈرائیورز ہیں بہت چھوٹے بچے جو بائک چلاتے ہیں چنچی رکشا چلاتے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے نمبر فورت ہمارا لین لائن ڈسپلن کہ جتنی سلو موونگ ٹرافک اور سٹاپ لائنز زیبرا کروسنگز کا یوز وہ آگاہی ہم لوگوں کو دیں گے یہ ففٹین ڈیز اور ان ففٹین ڈیز جب یہ کمپلیٹ ہوں گے اور یہ ہم نے اس کے لیے بے تاشا بینرز بنوائے ہیں ہم نے سٹریمرز بنوائے ہیں اس کے علاوہ بروشرز اور پیمفلٹ شپائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو ایکسپینڈ کر کے بلاہور کے باقی حصوں میں بھی یہ تقسیم کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا کو بھی انگیج کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ باقی پریس کو بھی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو بھی یوٹلائز کریں گے تو ایک کوشش ہماری ہوگی اور اس میں میرا یہی اپیل ہوگی ہماری پبلک کے ساتھ کہ وہ ہمارا ساتھ دیں قوانین کا احترام کریں اسی سے ہم حب البتنی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم انسانی جانے بچا سکتے ہیں بنجاد سیف سٹیز آتھورٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینڈر کی کامیابی رکیہ سائرہ اور مصباح نامی گمشدہ بچیوں کو تلاش کر کے والدین سے ملوا دیا تینوں بچیاں موچی پورا سٹوپ تھانہ ٹاؤنڈ شیپ کی حدود سے لا پتہ ہوئیں ورسا کی جانب سے ون فائپ پر گمشدگی کی تلا دی گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر نے تین گمشدہ بچیاں ملنے کی کال بھی محصول کی آتھورٹی کی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینڈر نے مالوباد کی تصدیق کی تصدیق کے بعد ڈولفن فورٹس کے ذریعے تینوں بچیاں والدین کے حوالے کر دی گئیں شہری کسی بھی گمشدہ شخص کی تلا ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائپ پر دیں مجاہ سکوائڈ ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ ناصر قانون کے شکنجے میں مجاہ سکوائڈ ناکا بابو صاحبو ایک سال سے مفرور ایک کیٹیگری کا اشتہاری ملزم گرفتار ملزم ڈکیتی چوری اور رہزنی کے مقدمات میں دوہزار انیس سن انکانہ صاحب پولیس کو مطلوب تھا ملزم زہی مقامی پولیس کے حوالے تھانا شاہ کوٹ میں ڈکیتی کا مقدمات ایس پی انٹی وحیکل لیفٹنگ سٹاف اجار رشید کی سربراہی میں کینڈویجن کی کار روائی کار اور موٹر سائیکل سنیچر اور چور گینکے دو ملزمان امین اور احسن وحید عرف راجو گرفتار گرفتار ملزمان سے اٹھاون لاکھ روپے سے زائد مالیت کی آٹھ کاریں اکیس موٹر سائیکلز اور ناجائز لحبرامت ملزمان سابقہ ریکارڈ جافتہ ہیں جو ڈکیتی اور چوری کے مقدمات میں متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزمان نے زمانت پر رہا ہونے کے بعد وحیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے انکشاف کیا ہے انویسٹیگیشن پولیس موڈل ٹون ڈیویجن لہور کا اشتہاریوں سمیت جرائم پیشن آسٹ کے خلاف کریک ڈاؤنگ چوری امانت میں خیانت اور چیک ڈیس آنر کے مقدمات میں مطلوب چار ملزمان گرفتار کور لکپت پولیس نے چوری کے مقدمے میں ملوث ملزم عظیم کو گرفتار کیا نشتر کلونی پولیس نے امانت میں خیانت کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم علی کو گرفتار کیا غالی مارکٹ پولیس نے چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم عیاز کو گرفتار کیا گارڈن ٹون پولیس نے چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم عرفان کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس غالی مارکٹ لاہور نے چیک ڈیسونر کے مقدمے میں ملوث ملزم منیر احمد گرفتار کر لیا ملزم شہری کو بیرونے ملک کا ویزا دلوانے کا جھانسہ دے کر نت رقم کے ایویسٹ چیک دے کر روپوش ہو گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس غالی مارکٹ نے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مجھ سے گرفتار کیا ایس پی مورل ٹون انویسٹیگیشن اسود مزفر کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لکپت لاہور نے ڈکیٹی کی وارداتے کرنے والا اشتہاری ملزم عمزہ دلی عرف دیوہ گرفتار کر لیا ملزم ایک سال قبل شہری مدسر کے گھر میں ڈکیٹی کر کے نقبی اور موبائل فون چھیر کر فرار ہو گیا تھا ایس پی مورل ٹون انویسٹیگیشن اسود مزفر نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی ایس پی صدر انویسٹیگیشن منصور قمر کی سربراہی میں جہور ٹون پولیس کی کارروائی گن پوائنٹ پر ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملویز ڈکیٹ گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنہ سیف علی اور اس کا ساتھی محمد شہزاد شامل گرفتار ملزمان سے ساڑھے تین لاکھوں روپے نقلی پانچ موبائل فونز اور ناجال اسلحہ برامت انچارڈ انویسٹیگیشن جوہر ٹون انور سعید نے پولیس ٹیم کے ہمرا جدید ٹکنالوجی کی ملزمان کو گرفتار کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ڈکیٹ گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش سندر پولیس لاہور نے نقبزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملویز بینل صبحی دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ملزمان شویب اور برہان کے قبضے سے ٹیوٹا کرولا گاڑی دو لیپ ٹاپ دو گھڑیاں تلائی زیورات اور ہزاروں روپے نقبی برامت ملزمان منشیات فروشی اگوا چوری اور دیگر وارداتوں میں سابقہ ریکارڈ جافتہ ہیں ایس ایچو سندر نے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ایس پی صدر سید اگزنفر علی شاہ کی گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش تھانا وحدت کلونی لاہور نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی تشہیر کرنے والا ملزم رانہ عبداللہ کی رفتار کر لیا ڈی آئی جی اوپریشنز اشفاخ احمد خان نے سوشل میڈیا پر ملزمان کی وائرل تصاویر اور ویڈیوز کا نوٹس لیا تھا ملزم رانہ عبداللہ کے قبضے سے کلیشن کوف اور گولیاں برامت مقدمہ درج ایس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹرورننس پولیسی پر عمل پیرہ ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیفزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv